ایک دفعہ بچوں کو کیریکٹر بیلڈنگ کے اندر سیرہ سکھا دیں بس سیرہ سکھا دیں بس آپ کو پتہ چل جائے کہ جس طریقے سے شارو خان اور ٹام کروز مشہور ہوئے نا ہمارا ہمارا ڈیوٹی تھی ہماری کہ نبی علیہ السلام کو اسی طرح سٹوری ٹیلنگ کے طرح بچے کے سامنے کریئٹ کرنا ایک کہ نبی علیہ السلام تھے کون اس شخص کا پوری طریقے سے معاینہ کرو ان کی پکچر کو ہائی ریزولوشن ہائی ڈیفنیشن میں دیکھو ہمیں بس اپنا نبی نہیں پہچانا گیا خدا کی قصب یہ مسئلہ ہے ہم سے اپنا نبی نہیں پہچانا گیا اتنا رٹہ مارا ہے ہم نے محمد علی جناہ کے مضمون کا مائی فادر کے مضمون کا سمجھے اتنی فلمیں دیکھ لیئے کہ چیز ہمیں سمجھ آگئی ہر چیز کی مگر ہم سے اپنا نبی نہیں پہچانا گیا اگر ایک تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کو پہچان لیں تو آپ کو پچھلے گا انہی لیڈران کے خلاف فلسفہ اور ان انبیاء کے خلاف یورپ کے جھوٹے نبیوں کے خلاف فلسفہ بھی میرا نبی دے رہا ہے ان کے خلاف لیڈرشپ بھی نبی علیہ السلام لیتی اور اس کی فوٹو کوپیں نکلیں اوپر میں خطاب علی بن نبی طالب کسی کو شکش پر آ جائے کہ وہ تو نبی تھے ان پر تو اللہ کا ٹریکٹ ہاتھ ہوتا ہے تو علی بن نبی طالب تو نبی نہیں تھے اوپر خطاب تو نبی نہیں تھے ان کو یہ حمد اجرد کہاں سے آ جاتی ان کو اللہ کی غیبی مدد ہر روز آ جاتی تھی کیسے آ جاتی تھی وہ سسٹم کے اندر فیٹ ہو گئے تھے آکے ہم سے وہ سسٹم چھوڑھانے چاہ رہا کونسا سسٹم کہ یار اسلام کے لیے تو شاید پیسے بھی قرباند کرنے پر سائل صاحب آپ نے کہا تھا کہ یا پیسے مقصد بناو یا اللہ تو میرے تو اب بعد ایک بتایا کہ پیسے مقصد ہونا نہیں تو شادی نہیں کرنے دیں گے میری کومن سینس کی بات ہے نا ہمیں جو چیزیں لس بنا لیا لیا ہم نے پاکستان کے تمام مسلمانوں کا اسلام کا بیسک چار رکن اسلام ہے ہمارے اسلام کے پانچ رکن پتا ہے آپ سب کو پاکستان کے چار رکن تو ہم سب کو بتا ہے عورت، گھر، گاڑی، زمین پیسہ، عورت، گھر، گاڑی پیسہ، عورت، گھر، گاڑی یہ ہمارے اسلام کے چار رکن ہیں جس کے پاس یہ ہیں اس کے پاس دوست بھی ہیں اس کے پاس عزت بھی ہے اس کے پاس سارے کے ساتھ اس کی بات کو لوجیکل بات ہے اس کی بات اچانک لوجیکل ہو جاتی ہے کیوں؟ اس کے پاس مال ہے اس کے پاس گھرہ گھری انڈرسٹینڈ ہمارا دین کوئی اور رکھ چکا ہے نعرے کی ضرورت ہی نہیں ہے نعرہ صرف لا الہ الا اللہ خدا کی قسم اتنا اتنا ڈیپ لیول پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے جملہ لکھا ہے نا کہ تو جس سسٹم کو سجدہ کر رہا ہے اس سسٹم کے خلاف لا الہ الا اللہ بس یہ ہے اصلی کہانی جس مولوی صاحب نے کہا نا وہ بنی اسرائیل نے یہ کیا تو بنی اسرائیل وہ تو پال وہ تو نصرانی وہ نے کہنا ہے سر وہ مذہب کی لرائی بات نے بتانا ہے پہلے بتانا ہے اس وقت کے تین کوئی سے عدیان کے نام بتا دیں اس وقت کون سے تین عدیان ہے دنیا میں جس سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مالے اوپر چل بھی رہا ہے ان کا چل رہا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم کرنسی ایک کر دو ایک سسٹم بنا دو نہیں 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 استغفار خلافت والی بات ہے تو نیٹو والی بات کیوں مان لیتی ہو پھر نیٹو نے خلافت لے کیا ہے وہ یورپ میں نیٹو نے پورا سسٹم میں کٹھا کیسے کر لیا ہے پورے یورپ کا اندھر ٹھیک ہے ہم کریں تو خلافت ایکسٹریمزم وہ کریں تو کیا بات ہے پروگریسیف پروگریسیفنس اندرسٹین ان کا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے ہمارا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے ہم نے ان کے سسٹم کو مان لیا ہے اور بس انہی کو خوش کر رہے ہیں نماز شریف صاحب نے جب ممتاز قادری کو یہاں فاسی لگوائی تھی آپ کو پتہ واشنگٹن پوسٹ میں اگلے دن کی آرٹیکل تھا آپ کے سمجھ دیں ہیں دکھا لگا تھا کہ اسی طرح پر فاسی ہوئی ہے ممتاز قادری کو جشن ہوا تھا باکنگم پیلس کے اندر وہ گباریں اڑھائی تھے تالیاں بجائیں تھیں موس پروگریسیف پرائم منسٹر در مسلم کنٹریز آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچے بیٹھے ہیں یہ ہمیں بچہ بنا رہے ہیں بیٹھ کے اور ہم من بھی رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جو ہوتی ہے جن تو نہیں ہے نا بعد اس وقت سب سے بڑی دونم بریقر جو ہے نا وہ کسی اور سسٹم کو سجدہ کرنے کی ہوتی ہے مبل کلنٹر نے نواز شریف کو جب کارگل کے لڑائی ہو رہی تھی مو بھی نواز شریف کی طرف نے کیا ویڈیو پر دیکھیں ترہا ایسے کر کے بات کر رہا ہے کہ نا 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 تیر سے بات بھی نہیں کر رہی جا پہلے فوجیں واپس بلا 30 سیکنڈ لیٹر کال آ چکی تھی جی ایس کی ہو یہ فوجیں بلاو مسلمان فوجی مروا دی ہے ہمارے اس میں 30,000 فوجی مروا ہے ابھی بھی پتہ نہیں کتنے اصل میں کیوں کلنٹر نے کہا دیا کلنٹر بتائے گا ہمیں کہ کہ کہاں سے فوجیں بلانیے کہاں سے نہیں سو ان کی نا اوقات ہمیں نظر آ چکی ہے ہم سب کو پتہ ہے اور ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ آج سے دین سیکھنا ہم نے مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو بھی تو یہ مروایں گے میری بہن کو بھی یہ مروایں گے باقر آنے پہ نہیں ان کو کیا لگے we know their true faces ہم یہاں پہ confused ہیں بھی نہیں اس لیے میں اس طرح جاتا پہ نہیں ہوں اے میں مشرف صاحب کا اوہ یا ابھی کیا ہے نیا پاکستان کل پتہ نہیں کیا نعرہ لگے گا we have to understand ہمارا ایک ہی نعرہ ہے بس کہ ہم کسی اور سسٹم کو سجدہ نہیں کر سکتے بس